السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بہت زیادہ سگریٹ نوشی اور تمبا کو استعمال کرنا اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کے موسم میں اتنی شدت کی گرمی خلیج کے اندر پڑ رہی ہے اس کے باوجود سڑک پر کھچرا جھاڑنے والا ہو یا گاڑی چلانے والے ڈریور ہو یا بہت سارے لوگ ہیں چلتے پھرتے دکانوں کے پاس ہوتلوں میں سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو سگریٹ نوشی کا کیا حکم ہے اور اسی طرح یہ حرام ہے کہ مقروح ہے اور اس کی تجارت کا کیا حکم ہے تو اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا سگریٹ نوشی حرام ہے کیونکہ یہ خبیص ہے اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے کھانے پینے کی ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو پاک ہیں اور جو ناپاک ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة المائدہ آیت نمبر چار اور اس میں فرمایا یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لئے حلال ہیں ان سے کہہ دو کہ سب پاکی دا چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ عراف میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا یا امرهم بالمعروفی وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث سورہ عراف میں ایک سو ستاون وہ انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں برے کاموں سے روکتے ہیں اور پاکی دا چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام خرار دیتے ہیں تمباکو نوشی کی جتنی خسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے بلکہ یہ سب کے سب ناپاک ہیں اس طرح تمام نشہ آور چیزیں بھی ناپاک ہیں نہ سگریٹ نوشی جائز ہے اور نہ شراب کی طرح اس کی بے اور تجارت جائز ہے یعنی جیسے شراب حرام ہے بیچنا ویسے ہی تمباکو بیچنا کھینی ہے یا کھانے پینے کے مختلف تمباکو کے ایٹم ہیں اور اسی طرح لوگ کھینی کھاتے ہیں یا یہ کہ وہ مختلف قسم کے جو پانپراک ہیں اغرہ سب حرام ہیں اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ أَبِكُمْ رَحِيمًا کہ تم اپنے آپ کو خودکشی نہ کرو سگریٹ نوشی خودکشی کرنے کے مترادف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو اور علاج کرنے کو ہمیشہ ہمیں نظر میں رکھنے کا حکم دیا ہے تَدَعُوا عِبَادَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضْعَدَاءً إِلَّا وَضْعَامَاهُ شِفَاءً إِلَّا الْحَرَمُ کہا اللہ کے بندوں اللہ تعالی نے علاج کرنے کا حکم دیا اللہ تعالی سے علاج تلاش کرو کیونکہ جو بھی دعوات جو بھی بیماری اللہ نے رکھی ہے تو اس کا علاج بھی رکھا ہے سوائے بڑھاپے کے اور سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی یا زردہ جو بھی کھاتا ہے تو اس کے موہ سے بو آتی ہے اور یہ بدبو چاہے لوگ اس کے اندر بہت سارے آفیون وغیرہ جتنے بھی چیزیں نشے کی ان سب کے کھانے سے لوگوں کے موہ میں بدبو آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کچھا لحسن کھائے کچھی پیاز کھائے تو ہم سے الگ رہے اور ہماری مسجدوں سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہے مسجد کو آنا منع ہے تو پھر یہ تمام چیزیں کھا کر لوگ کہیں کہ جی وضو نہیں ٹوٹا سگریٹ پی کے ایسے کچھ لوگ مسجد کو چلے آتے ہیں اور سگریٹ نوشی اور خاص طور پر جو بھی نقصانات اس کے ہیں سگریٹ بیچنے والی کمپنی خود بتاتی ہے کہ یہ سہت کے لیے نقصان دے چیز ہے اور اس کے اندر سگریٹ نوشی یا تمباہ کو استعمال کرنے سے اس آدمی کو ہمیشہ کھانسی رہتی ہے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور دوسرے بیماریاں جیسے دک کی بیماری ہے اس میں جان کا نقصان ہے مال کا نقصان ہے پھر بیمار جب ہوتا ہے بڑابے میں تو اس کے علاج کے لیے یہاں سے وہاں تک ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار نہ نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ تو یہ خبیص چیز ہے جس کے استعمال کرنے سے انسان خباست اس کے اندر آتی ہے اور وہ انسان جو اس کے لیے ہمیشہ جستجو میں رہتا ہے کہ کون سگریٹ پینے والا ہے اس کے سگریٹ پی کے مانگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات سے قرآن کریم کی تعلیمات سے تمام علماء اکرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے اگر کافر پیتے ہیں تو بھئی ان کے پاس کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے تو مسلمانوں کا سوال ہے تو مسلمان ہی زیادہ پیتے ہیں اور مسلمان کتنا زیادہ پیتے ہیں کافر نہیں پیتے آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں اور آپ لوگوں سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ کافر لوگ اس میں زیادہ مروس ہیں اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے امت کو اور لوگ مسلمانوں کو اور اس میں چھوڑنے کے لیے پہلی بات ہے کہ آدمی کے اندر اپنے عزم و حوصلہ ہو توبہ کرے اس بیماری سے سگریٹ نوشی ہو یا تمباگ نوشی ہو اور دوسرا ہے کہ آدمی پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرے اور تیسرا ہے کہ ہمیشہ اس کے نقصانات کو اپنے دل و دماغ میں رکھے اور ہمیشہ اس کے بچنے سے جو صحت کا فائدہ ہوتا ہے اس کا قیال رکھیں سگریٹ پینے والے کو وہ خود اپنے آپ کی ضرورت نہیں ہے وہ مر جائے لیکن اس کی ضرورت پڑتی ہے بچوں کو اس کی ضرورت ہے اس کی بیوی کو وہ بیوی کے قابل بھی نہیں رہتا بچوں کا بچہ باپ بھی نہیں بن سکتا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کے معاشرے گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے اور اسی طرح سے یہ جو بیماری ہے سگریٹ پینے کی یہ بہت جلد انسان اس کو چاہے تو اپنے عزم و حوصلے سے چھوڑ سکتا ہے ورنہ اس کا جو بیماری کا نقصان ہے بہت ہی بدترین اور بڑے نقصانات سے وہ گھر وہ خاندان وہ شخص دوچار ہونا پڑے گا اور پہلی چیز آدمی کے اندر عزم و حوصلہ کے چھوڑنے کا اپنے زندگی سے اس کو نکال کے باہر پھیکنے کا اور اگر جب طلب ہوتی ہے تو اس پر صبر کرنا اور اس کے لئے اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات دلائے ہر اس مسلمان کو جو اس میں بیماری میں پڑا ہوا ہے چاہے تمباگو کھاتا ہو یا زردہ کھاتا ہو یا ایک گھٹکہ کھاتا ہو یا ایک سگریٹ پیتا ہو سب اس کے اندر برابر ہیں اور اسی طرح سے آتھ کل یہ شیشہ پینے کا بھی فیشن نکل چکا ہے جو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمباگو براہ راست لینے سے جو فیپڑوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ شیشہ پینے سے نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ وہ پانی کے تھرو آتا ہے پائپ سے لیتے ہیں تو یہ بھی ایک سب بہانہ ہے حرام چیزوں کو حلال کرنے کا کہ جن کو حرام چیزیں سمجھ میں آگئی چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کو دشم شیطان نے اس طرح سے کمرہ کیا ہوا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور اس طرح کے حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچائیں بہرحال سب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے حقہ نوشی سگریٹ نوشی تمباکو نوشی گھٹکا زردہ یہ تمام چیزیں پاک چیزوں میں سے نہیں ہیں اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو علماء اکرام نے شریعت کی روح میں حرام قرار دیا ہے بعض لوگوں نے اس کو اگر مکروہ کہا یا یہ کہ بعض مولوی اس کے مرتقب ہیں تو وہ اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے اور برے دوستوں اور صحبت کی وجہ سے اس برائی میں ملوث ہیں تو ان کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور دیندار لوگوں کو تو کسی بھی حال میں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے جس میں ایک تو سگریٹ پینے والا اس کے پاس نہیں ہوتا تو جس کو بھی دیکھتا ہے تو بھیک مانگ کے پیتا ہے اور اسی طرح سے مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور پینے والا پلانے والا اپنے مال کا نقصان کرتا ہے اور تیسرا اپنے سہیت کا نقصان کرتا ہے چوتھا اپنے گھر والوں کے لئے اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے پانچوہ اپنی بیماریوں کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور بیماریوں کے لئے اس کو پیسے کی ضرورت پڑے گی جب پیسے نہیں ہے تو ادھر ادھر سے قرض کر کے اس کا علاج کریں گے تو اس کے بیوی بچے بھٹکتے اور بھیک مانگتے رہیں گے تو اس طرح بہت سارے نقصانات ہیں اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو